ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو برڈز انفو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے برڈز لور لوگوں کی سب سے خوشی والی بات برڈز کا بریڈ کرنا ہے اور جب وہ بکس یا مٹکی میں انڈے دیکھتے ہیں تو انتہائی خوشی اور بڑھتا ہوا شوک نظر آتا ہے اور پھر اگلے دن ان کو گنتی کے دن لگتے ہیں اور وہ جلد مٹکی یا بکس میں چکس کو دیکھنا اور ان کی آواز سننا چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کو زوردار جھٹکا لگتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ برڈز فیمیل انڈوں کی بجائے باہر بیٹھی نظر آتی ہے برڈز کی فیمیل نے انڈے کو سیکنا چھوڑ دیا ہے اور مزید انڈے دینے بھی بند کر دیئے ہیں یا پھر غصے میں آ کر انڈے مٹکی یا بکس سے باہر پھینک دیئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی وجوہات اور اس کا حل بھی بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ کہ آپ مزید نقصان سے بچ جائیں گے فرینڈز فیمیلز کا انڈوں پر نہ بیٹھنا اور مزید انڈے نہ دینا یا پھر انڈے مٹکی سے باہر یا انڈے توڑ دینا اس کی کئی وجوہات ہیں نمبر ایک کیج میں برڈز کا آپس میں لڑنا نمبر دو کسی دوسری فیمیل کا انڈوں پر بیٹھی فیمیل سے لڑائی کرنا کیونکہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مٹکی کو دو فیمیل اکٹھا پسند کر لیتی ہیں پھر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مٹکی اس کی ہو تیسرے نمبر پر چھوٹی عمر کی فیمیل کا انڈے دینا چوتھے نمبر پر برڈز لور اور گھر والوں کا انڈوں کو بار بار دیکھنا پانچویں نمبر پر مٹکی یا بکس میں موبائل کا ٹارچ مارنا نمبر چھے انڈوں پر بیٹھی فیمیل کو تنگ کر کے اٹھانا اور انڈوں کو دیکھنا کہ اب اس کے کتنے انڈوں کی تداد ہو گئی ہے ساتویں نمبر پر کیج کی جگہ تبدیل کرنا نمبر آٹھ کیج کو ہلانا کہ مٹکی بھی ہلے نمبر نو فیمیل کا ڈسٹرب ہو جانا نمبر دس فیمیل کا بیمار ہو جانا یا سست ہو جانا وغیرہ شامل ہیں نمبر گیارہ موسم پر کنٹرول نہ ہونا یعنی اچانک درجہ حرارت بڑھ جانا یا کم ہو جانا نمبر بارہ کسی جانور کا آ جانا جیسے بلی کتا یا چھپکلی وغیرہ اکثر چھپکلی انڈوں یا بچوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یہ سب ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اکثر فیمیل ڈسٹرب ہو کر انڈوں پر سے اٹھ جاتی ہے یا پھر اپنے انڈے دینا یا ان کو مٹکی سے باہر پھینک کر توڑ دیتی ہے اس کا حل جب فیمیل انڈے دے تو کوشش کریں کہ کیج کی جگہ تبدیل نہ کریں نہ ہلائیں اور جو برڈز آپ سے معنوس نہیں ہیں ان کو بار بار نہ دیکھیں روزانہ انڈوں کو نہ گینیں اور نہ ہی ان کی تصویریں بنائیں اور کبھی بھی انڈوں سمیت کسی سے مہنگا جوڑا نہ خریدیں کیونکہ وہ آپ کے پاس آ کر انڈوں پر نہیں بیٹھے گا یا اس میں اور بہت سی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں اگر ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہم ان مسائل سے ممکنہ حد تک بچ سکتے ہیں اور اچھی بریڈ حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ سبر ہر کام میں اچھا ہوتا ہے آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور برز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں اسی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ